جنوبی پنجاب اجلاس کے بعد وزیر خارجہ کی میڈیا بریفنگ یوم پاکستان کے لیے مسلح افواش کی مشترکہ پریڈ کی ریہرسل کے دوران اندھوناک حادثہ پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ حادثے کا شکار ہو گیا ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق حادثہ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ کی قریب پیش آیا ہواباز جامع شہادت نوش کر گئے تیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم شدید زخمی ہوئے ملک میں اٹھارہ کیسز ریپورٹ ہوئے دو مریض سہتیاب بھی ہو گئے گلگت میں ایک اور کیس کی تصدیق مریض پانچ مارچ کو ایران سے آیا کراچی میں حفاظتی اقدامات مزید سخت وزیر سہت سندھ ڈاکٹر ازرہ پیچوہو کا ائرپورٹ کا دورہ مسافروں کی سکریننگ کا جائزہ لیا سبائی وزیر تعلیم نے آج اجلاس بلا لیا سکول کھولنے یا بند رکھنے کے حوالے سے غور کیا جائے گا سندھ میں چودہ افراد پر کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ایک سہتیاب ہو گیا ہے مرتضی وحاب کہتے ہیں اب تک ایک سو اٹھاسی افراد کے ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں تمام چودہ متاثرین بیرونی ملک سے آئے ہیں وزیر اعلی سندھ کرونا وائرس سے متعلق اقدامات کی مانیٹرنگ خود کر رہے ہیں کرونا وائرس کے وار جاری چین میں مزید بائیس افراد لکمہ اجل بن گئے نون لیگ کا وزیر اعلی پنجاب سے ملاقات کرنے والے پارٹی ارکان کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ شو کاؤز نوٹسز جاری کر دیے گئے ادھر نون لیگی رکن اسمبلی نشار ڈاہا نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلی سے ملاقات میں فنس کی درخواست کی نون لیگ والوں نے ڈراما بنا لیا ہے کہ پارٹی سے نکال دیں گے روکا کس نے ہے نکال دیں سب کے تحفظات ہیں میں بول پڑا ہوں قوم کو مبارک ہو نون لیگ میں تبدیلی آ رہی ہے پھر دو سا شکوان کہتی ہیں وزیر اعظم عمران خان کا بیانیاں نون لیگ نے بھی اپنا لیا ہے پارٹی کے اندر سے مطالبہ ہو رہا ہے قائد حضب اختلاف کو وطن واپس لاؤ فیاض الحسن جوہان بولے نواز شریف کو علاج کیلئے جانے دیا یہ نہیں کہا تھا باہر جا کر برگر کھائیں اور ایجنٹ سے ملیں حمزہ شہواز اسمبلی میں بڑھ کے مارنے آتے ہیں پنجاب اسمبلی کے پچاس عراقین ان سے متنفر ہو چکے لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست پر سمات عدالت نے رمارکس میں کہا کہ کیا نواز شریف اور مریم نواز کے کیس کو اکٹھا سنا جائے جس پر ایڈیشنل اٹرونی جنرل نے کہا کہ دونوں کیسز کو اکٹھا سنا جائے عدالت نے دونوں مقدمات یک جا کرنے کے حوالے سے فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے قومی اسمبلی نے زینب ایلرڈ جوابی رد عمل اور بازیابی بل کی منظوری دے دی وفاقی وزیر شریف مزاری نے کہا کہ بل کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا خواجہ آصف بولے بل اچھی نیت سے بنا ہے عمل درامت یقینی بنانا ہوگا وزیر آزم آج 20 ہزار گھروں کی تعمیر کے سات منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے چھے منصوبے فیڈرل ایمپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن ایک منصوبہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے متعلق ہے ہاؤسنگ منصوبوں کی تعمیر سے ہزاروں بے گھر افراد کو چھت میسر آئے گی شہباز تطلا کیس ایس ایس پی مفخر دیل کا پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ منصور مفخر دیل اور اسد بھٹی کو موڈل ٹاؤنڈ کے چہنی میں جیوڈیشن میجسٹریٹ شازیہ محبوب کے روبرو پیش کیا گیا عدالت کا ملزم کے خلاف پانچ روز میں تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم تفتیشی افسر نے موقف اختیار کیا کہ ملزم سے مقتول شہباز تطلا کی لاش سے متعلق تحقیقات کرنی ہیں شہباز تطلا کی لاش کی نشاندہی باقی ہے حالہ قتل بھی برامت کرنا ہے ڈاکٹر عمران پارو قتل کیس حقی مرحلے میں داخل انصداد دہشتگردی عدالت کا آئندہ سماعت پر ملزمان کے بیانات قلم بند کرنے کا فیصلہ ایک سو تینٹیس سوالات پر مبنی مشتمل سوالنامہ ملزمان کو دے دیا کیس کی سماعت سولہ مارچ تک ملتوی حج دو ہزار بیس کی قرآن دازی کل ہوگی ایک لاکھ سات ہزار دو سو دس خوش نصیب درخواست گزاروں کا اعلان ہوگا روہ سال ایک لاکھ پچاس ہزار حج درخواستیں وصول ہوئیں حج مہنگا ہونے کی وجہ سے گزشتہ سال کے نسبت چونسٹھ ہزار کم درخواستیں وصول ہوئیں گورنر ہاؤس لہور کو مکمل طور پر آم شہریوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ نو بیاختہ جوڑے گورنر ہاؤس میں ویڈیو شوٹ بھی کرا پائیں گے بوکنگ کے لیے ای ٹکٹنگ اور ویب سائٹ کا اجرا چوہدری سرور کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت نہیں ہوگی خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں پولیو کے نئے کیسے سامنے آ گئے ٹانگ کی تحصیل جنڈولا میں تین سالہ بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق بلوچستان کے علاقے یوب میں دو سالہ بچہ پولیو وائرس کا شکار بن گیا محکمہ صحت کے مطابق بچوں کو ان صداد پولیو کے کترے نہیں پھلائے گئے ملٹے مختلف شہروں میں پھر بادل برس پڑے پہاڑوں میں برس باری لہور قصور فیصلہ باد ملتان بہاول پور بہاول نگر میں بھی بارش حاصل پور جتوئی ویہاری ٹوبہ تیک سنگھ میں بھی بادل خوب برچے راجن پور میں سلابی صورتحال جامپور میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون جامبہق زیارت جنوبی وزیرستان اور کوئٹہ کے پہاڑوں پر شدید برپاری ڈالر مسلسل تیسرے روز بھی آؤٹ آف کنٹرول پاکستانی کرنسی کی تنزلی جاری انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر مزید چھانوے پیسے مہنگا ایک سو اٹھاون روپے چالیس پیسے تک جا پہنچا ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مصبت رہجان ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک سو باسٹ سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس سینٹس ہزار آٹھ سو اٹھاون پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا لاہور کی عدالت نے اداکارہ میرہ کو گھر فروخت کرنے سے روک دیا حکم امتنائی جاری خاتون درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ اتیکو رحمان نے اسے گھر کی تمام رقم ادا کی اداکارہ میرہ نے دھوکہ دہی سے گھر اپنے نام کرایا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ پائک محمود اور میں ہوں رافع آوان بلٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے تاریخی دن ہے حکومت نے صوبے کے قیام کا پہلا قدم اٹھا لیا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے ہوئے ہیں وزیر خارج آشاہ محمود قریشی اور ان کے معاونے خصوصی فردوس عاشق آبان نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے جی بالکل اور ان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے پلان کو آج حتنی شکل دی گئی ہے صوبے کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا سیاسی جماعتوں سے مشاورت کی جائے گی صوبے کے لیے دار الخلافے کا فیصلہ بھی اسمبلی کرے گی اپریل میں جنوبی پنجابی کے لیے پنجاب کے لیے ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی تائینات ہوں گے افسران میں سے ایک کا دفتر بہاول پر اور دوسرے کا مولتان میں ہوگا شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنے گا تو اس کو وفاق اور سینٹ میں بھی حصہ ملے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا آئی آپ کو دکھا دیں میں آج جنوبی پنجاب کے عوام کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے وہاں کی عوام سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو عملی جامع پہنانے کے لیے ایک موثر قدم اٹھایا گیا ہے وزیراعظم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایک صوبے کی شکل دینے کے لیے اسیملی میں ایک بل پیش کیا جائے گا اور اس پر دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی انشاءاللہ اپریل کے مہینے میں یعنی کہ اگلے ماہ ایک ایڈیشنل چیف سیکٹری ساؤتھ کا تائنات کر دیا جائے گا جنوبی پنجاب کے حوالے سے وزیراعظم ہم اسی پر بات کریں گے شاہ محمود قریشی کیا کہہ رہے تھے آپ نے سنا رقن قومی اسمبلی سمیل حسن گلانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے سمیل صاحب آپ کے وقت دینے کا شکریہ بتائیے گا کتنی بڑی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں آج آپ اس کو السلام علیکم جی ہلو والیکم اسلام سمیل حسن صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں یہ میں مقدوم استخار حسن بول رہا ہوں جی پی پی ٹو پائی فور باولپور بن میں پالی بانی سیکسٹی بھی ہوں ہمارے لیے آج بڑی خوشی کا مقام ہے جنوبی پنجاب والوں کے لیے کہ باولپور کو ایک کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دوبارہ موجودہ حکومت نے دیا ہے اور ایک وعدہ بھی پورا کر لی ہے اور اس کے ہمارے پور دراز کے لوگ ہیں خاص طور پر ملتان ڈیوین باولپور ڈیوین اور دیرغازی خان ڈیوین کے لوگوں کا یہ ایک قسم کا سینٹر بن جاتا ہے ہمارا باولپور جو ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی اور سیکریٹیز وغیرہ جو ہے یہ وہاں پر ان کا آفیس بن جائے گا اور کافی لوگوں کی مشکلات جو ہے وہ اس حکومت نے حل کر دیئے بلکہ تا لاہور کی بجائے وڈ آف ریوین کا بھی وہاں قیام ہو جائے گا تو ہمارے جو بڑے بڑے مسائل جو ہم جس کے لیے ہمیں باولپور آنا پڑتا ہے سیکڑوں میل کر کے وہ یہ در لاہور کی بجائے وہ باولپور میں حل ہو جائے گی مخدوم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو رہنمائے ہیں ان میں اکثر تقسیم دیکھی گئی ہے تو کیا اس فیصلے سے سب یکجا ہو جائیں گے ایک پیچ پہ آ سکیں گے دیکھیں 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 بات یہ ہے کہ نہ ہم یہ نیکجا نہ ہونے کا مطلب نہ اتفاقی کریں گے تو پھر یہ جو کچھ ملا ہے یہ بھی نہیں ملے گا دیکھیں نا ایک بات یہ ہے کہ ایک جنوبی پنجاب کو ایک کچھ نہ کچھ مقام تو بھیلا ہے نا اس دور میں والنہ تو ساروں نے میں میں پچیس سال سے میمبر پارلیمنٹ ہوں ہمیں تو آج تک لولی پاپ ہی دیا گیا ہے کہ کوئی کہتا جیے بنا دیں گے بنا دیں گے لیکن آج تک تو کسی نے نہیں بنایا اب اگر ایک پیش رفت تو یہ ہیڈکوارٹر بنا رہے ہیں وہاں پر اس کا سیکریٹریئر قیم ہو رہا ہے تو یہ ایک پیش رفت ہے ہمارے جو پرانا جو ہے ریاست بھاولپور کی طرف بھی ایک پیش رفت سمجھایا ہے اس کو ٹھیک ہے بہت بڑی یہ پیش رفت عمل میں آئی ہے آپ ہمارے ساتھ تھے مختوم افتخار حسن آپ کا بہت شکریہ تنازین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے آج تاریخی دن ہے حکومت نے صوبے کے قیام کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے طاہر بشیر جیما صاحب نے بہت شکریہ طاہر صاحب نائنٹی ٹو نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کا یقیناً جنوبی پنجاب کے لیے ایک تاریخی دن ہے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو جنوبی پنجاب کے عوام کے لیے دیکھیں جی یہ اللہ کے فضل و قدم سے آج ستر سال کے بعد یہ پہلا موقع آیا جیما صاحب آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ صوبے کے لیے دار الخلافق فیصلہ بھی کیا جائے گا جی دیفنیلی یہ ساری چیزیں دیکھئے کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ جلتی رہتی ہیں ہوتی رہتی ہیں پریمیلیسٹر صاحب کی خوش دی رہا ہے اس کو ایمی کے اپنی سارے معاملے کو حل کیا جائے اور انشاءاللہ تلالہ ہمیں پریمیلیسٹر صاحب پر تیار دیتی ہیں کچھ اس طرح کا ٹسکین کریں گے جنوبی ایفنسلہ کریں گے سب کو گاپ دیکھتے ہیں صحیح طاہر بشیر چیما صاحب ہمارے سے ٹیلی فل نائم پر موجود تھے آپ کا قیمتی وقت کا بہت شکریہ تو ناظرین جنوبی پنجاب کے حوالے سے وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی نائنٹی ٹو نیوز نے پتہ لگا لی ذرائع کے مطابق صوبائی دار الحکومت کہاں ہوگا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی میں تقسیم ہو گئے ہیں صوبائی دار حکومت سے متعلق فیصلہ نہیں ہو پایا ہے دیرہ غازی خان اور ملتان دیویجن کے ارکان بہاولپور کو صوبائی دار الحکومت بنانے کے مخالف ہیں بہاولپور سے رکھنے اسمبلی سمیع الحسن گیلانی سے مشاورت کی تجویز بھی دی گئی ہے اس حوالے سے ہم اپنے نمائندے سے بھی بات کریں گے لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ ایک بہت بڑا اور اہم فیصلہ آج عمل میں آیا ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے وزیر آزم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی کا نائنٹی ٹو نیوز نے پتہ لگا لیا ہے اور جرائی یہ بتا رہے ہیں کہ صوبائی دار الحکومت کہاں ہوگا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عراقین اسمبلی تقسیم ہو گئے ہیں صوبائی دار الحکومت سے متعلق فیصلہ ابھی نہیں ہو سکا ہے ڈی جی خان اور ملتان ڈیویجن کے عراقین بہاولپور کو صوبائی دار الحکومت بنانے کے مخالف ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہیم اختر سے فہیم اختر بتائیے گا کس بات پر اختلاف ہے اور کتنے دھڑے ہیں اس میں اور کون کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں وزیر آزم عمران خان کی زیر صدارت جو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے سے متعلق اجلاس ہے اس میں جو دار الحکومت کہاں بنایا جائے گا اس پر جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو عراقین ہیں صوبائی اسمبلی اور جو قومی اسمبلی تھے وہ تقسیم تھے ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جلاس میں دار الحکومت کیا ہوگا اس کا فیصلہ نہیں ہو چکا وزیر آزم عمران خان نے تمام عراقین سے رائے مانگی اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈی جی خان اور ملکان رویزن سے جو عراقین ہیں انہوں نے بہاول پور کو صوبائی دار الحکومت بنانے کی مخالفت کی ہے جبکہ بہاول پور سے رکھنے قومی اسمبلی ہیں سمیو الحسن گلانی انہوں نے مزید مشاورت کی تجویز دی اور یہ کہا کہ پہلے ہمیں صوبہ عزیز ہے صوبہ پہلے ہونا چاہیے بعد میں دار الحکومت کا بھی معاملہ دیکھنے گے وزیر آزم عمران خان نے سمیو الحسن گلانی کی تجویز سے اتفاق کیا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلا جو انجلاس اس حوالے سے بلائے جائے گا اس میں تمام عراقین کو بھی بلائے جائے گا وزیر آزم عمران خان سے وزیر علیہ پنجاب عثمان وزدار نے کیا ملاقات اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جب بلکل وزیر آزم عمران خان سے وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ملاقات کی ہے اہم ملاقات ہوئی جس میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم نے تحریک انصاف اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیر آزم آفس میں اجلاس کل سے پہر دو بجے ہوگا صوبہ جنوبی پنجاب کے قیام سے متعلق بریفنگ دی جائے گی وزیر آزم نے تحریک انصاف اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر رکھا ہے وزیر آزم آفس میں اجلاس کل دو بجے ہوگا صوبہ جنوبی پنجاب کے قیام سے متعلق بھی بریفنگ دی جائے گی اور ہم آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم نے تحریک انصاف اور اتحادیوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ایسے میں طلب کر رکھا ہے اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے فہیم اختر سے فہیم اختر بتائیے گا کیا ایجنڈا ہوگا اجلاس کا کون سے اہم امور زیر غور آئیں گے جی بالکل وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کی اتحادی جمعاتیں ہیں ان کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے کل وزیر اعظم آفیس میں سپہر دو بجے اس کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ ارکان کو ترکیاتی کاملی سے مطالق بیعتماد میں لیں گے جبکہ ترکیاتی فنڈ کے معاملے سے علاوہ جو اوورال جو قومی سمبلی کا جو اجلاس کل رہا ہے اس میں سانون سازی سے مطالق امور بھی دیرے غور آئیں گے جبکہ درائے بتا رہے ہیں کہ جو پہلے سے بل ایک قومی سمبلی میں موجود ہے جنگی پنجاب کو صوبہ بنانے سے حوالے سے اس کی حوالے سے بھی حتمت عملی تیہ کی جائے گی جبکہ اوورال جو حکومت کے پولیسیز ہیں اس حوالے سے بھی ان کو آگاہ کیا جائے گا تو یہ بڑا اہم جلاس ہوگا کل یہ وزیر اعظم آفیس میں ہوگا جس کے صدارت وزیر اعظم عمران خان کریں صحیح بہت شکریہ فہیم اختر اپ ڈیٹ کرنے کا اور اب ایک افسوس ناک خبر شامل کریں گے شکرپڑیاں کے قریب پاک فیزائیہ کا ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا پائلٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید ہو گیا ترجمان پاک فیزائیہ کہتے ہیں وجوہات جانے کے لیے انکوائری بورٹ تشکیل دے دیا گیا ہے اسلامباد سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں فیزائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ شکرپڑیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا ترجمان پاک فیزائیہ نے تصدیق کر دی بتایا کہ تیارہ یوم پاکستان پریڈ کی ریہرسل میں مصروف تھا ائر ہیڈکوائٹرز نے حادثے کی تحقیقات کے لیے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا حادثے میں ایف سولہ کا پائلٹ ونگ کمانڈر نومان اکرم شہید ہو گیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دورانے پرواز تیارے کا رخ اچانک زمین کی طرف ہوا اور گر کر تباہ ہو گیا گرنے کے بعد آگ کے شولے اور دھویں کے بادل دور دور تک اٹھتے دکھائی دئیے بولٹن کو آگے بڑھاتے اور کچھ دیگر بھی خبریں بولٹن میں شامل کرتے ہیں محکمہ خوراک سن کی لاپرواہی کے باعث آپ کو بتائیں کہ کراچی کے گوداموں میں لاکھوں من گندم سڑنے لگی ہے حکام کی مجرمانہ غفلت سے لانڈھی کے سرکاری گوداموں میں پڑی گندم میں کیڑے اور پھپوندی لگ گئی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے وقاس باکر سے وقاس باکر بتائیے گا اس غفلت کا نقصان کتنا ہو سکتا ہے جبالکل اس وقت ہم موجود ہیں اس محکمہ خوراک سند کی ناہلی کے ایک اور مرکز یعنی محکمہ خوراک سند کا لانڈھی میں جو گندم کا گودام ہے وہاں پر یہ لاہزاروں بوری ہیں جو کہ کروڑوں روپے قومی خزانے سے خرچ کر کے خریدی گئی تھی یہ گندم اور چھ سال پہلے ہی خرچ کی گئی تھی گندم یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ گندم جس کو اب پیڑا لگ چکا ہے پھپوندی لگ چکی ہے بوری ہیں یہاں پر جس طرح یہ گندم کوئی ہے کوئی اس کا پرسانے حال نہیں ہے قومی خزانے کو نہ صرف نقصان پہنچایا گیا بلکہ منپسند افراد کو اور سفارشی افراد کو یہاں پر جو گندم جو تازہ فصل آتی ہے اس میں سے دی جاتی ہے چھ سال سے اس گندم کا جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور اس کے بعد یہ پھر گندم جو ہے مختلف بوریوں میں ڈال کر اور پھر وزن پورا کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ وہ صورتحال ہے جو محکمہ خوراک سندھ کی اور پیپلس پارٹی کی سندھ حکومت کی جو گورننس کی کہانی سنا رہی ہے کہ چھ سال ہو گئے یہ گندم فلورمیل مالکان کو پہلے نہیں دی گئی جو اضافی پیسے لے کر یہ جو منپسند لوگوں کو سیاسی سفارش کی بنیاد پر وہ گندم دے دی جاتی ہے جو صاف اور بہتر ہوتی ہے جو یہ چھ سال پرانی گندم ہے اس کا کوئی تصفیہ نہیں کیا جا رہا یہ قومی خزانے سے کروڑ روپے خرچ کر کے خریدی گئی گندم ہے جس کے ساتھ اب یہ صورتحال ہے اور محکمہ خوراک اس زمین میں کوئی صورتحال بتانے سے کاثر ہے کرونا کا وار بے کابو ہونے لگا برطانوی وزیر برائے صحت نادین ڈوریس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے نادین ڈوریس کرونا وائرس کا شکار ہونے والی پہلی رکنے پارلیمنٹ ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے عدیل ڈینیل کی یہ ریپورٹ برطانوی وزیر برائے صحت نادین ڈوریس میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی نادین ڈوریس کا کہنا ہے کہ وہ تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر رہی ہیں اور اپنے گھر میں خود کو الہدہ کمرے تک محدود رکھا ہوا ہے تاکہ وائرس کسی اور میں داخل نہ ہو سکے برطانیہ میں اب تک کرونا وائرس کے 382 کیس سامنے آ چکے ہیں اور اس محلق وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تداد چھے تک جا پہنچی ہے دوسری جانب اس خطرناک وائرس کے پیش نظر مانچسٹر اور ارسینل کے درمیان ہونے والا پریمیر لیگ میچ بھی ملتوی کر دیا گیا ہے نو منتخے برطانوی حکومت اپنا پہلا بجٹ کچھ دنوں تک پیش کرنے جا رہی ہے کرونا وائرس کے باعث برطانوی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے برمنگم میں امیدوار برائی ڈیپٹی لیڈر فار لیبر پارٹی انجیلا رینر کی انتخابی مہم کے سلسلے میں تقریب منقض ہوئی انجیلا رینر نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر اپنی پالیسی واضح کی اور کشمیریوں کی مکمل حمایت کا یقین بھی جلایا عابد قازمی کی یہ ریپورٹ دیکھئے برمنگم میں امیدوار برائی ڈیپٹی لیڈر فار لیبر پارٹی انجیلا رینر کے عزاز میں کانسلر وصیم زفر نے تقریب کا احتمام کیا اس موقع پر انجیلا رینر کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے لیبر پارٹی کی پالیسی واضح ہے کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ لیبر پارٹی نے ہمیشہ انصاف اور مبنی پالیسیاں بنائیں اور لسانی علاقائی سیاست سے بالہ تر ہو کر برطانوی عوام کی خدمت کی سابق ممبر یورپین پارلیمنٹ واجد خان، کانسلر وصیم زفر، نامزد لارڈ میر آف برمنگم کانسلر افضل خان اور دیگر کا کہنا تھا کہ لیبر پارٹی انسانیت کے تحفظ پر یقین رکھتی ہے ہماری کامجابی سے عوام کو رلیف ملے گا شرکہ کا مزید کہنا تھا کہ کمیونٹی میں ایک ایسا محول بنانے کی کوشش کریں گے جس سے پیار و محبت میں اضافہ ہو انجلی رینل، دیپٹی لیڈرشپ کاندرڈ ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اس کی سپورٹ کاروں نے تاون کر رہے ہیں کیونکہ یہ میرے ساتھ کشمیر کی اوپر اس نے بہت کام کیا ہے مل جل کر اس نے میری مدد کی ہے توری کوری گوریمنٹ، وہ وہیں دیپٹی لیڈرشپ کاندرڈ ہے اور دیپٹی لیڈرشپ کاندرڈ ہے ہمیں گرے گا لیبر پارٹی جنہ میں انجلی رینل کے لیڈرشپ کاندرڈ ہے میں امید ہے کہ اب لیبر پارٹی ایک ایسے لیڈر اور ڈرابٹی لیڈر کو منتخب کرے گی جو بارس جانت کو ایک ٹاف ٹائم دیں گے تقریب کے اختیام پر شرکہ انجیلا رینر کے ساتھ گھل مل گئے اور اس موقع پر ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ آبد کازمی نائنٹی ٹو نیوز برمینگم پنجاب حکومت کے ترجمان آتف چوہدری نے کہا ہے کہ فیصل آباد انڈسٹریل سٹیٹ فیڈمک میں اوورسیز پاکستانیوں کی سرمایہ کاری سے پنجاب میں سنتی انقلاب آئے گا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ملک میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین آوان سے لندن میں خصوصی گفتو کر رہے تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں پنجاب گورنمنٹ کے ترجمان آتف چوہدری صاحب موجود ہیں جو کہ یہاں پر پاکستان کے اندر سرمایہ کاری لے جانے کے حوالے سے بھی کافی کام کر رہے ہیں حالیہ دنوں میں فیڈمک جو ہے ایک ادارہ بنا ہے انڈسٹریل سٹیٹ کا اس کے ذریعے یہاں سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اور یہ ایک وفت بھی لے کے جا رہے ہیں انہی سے پوچھتے ہیں کہ یہ وفت پاکستان لے جانے کا مقصد کیا ہے دیکھیں جی اس وقت جیسے ہم سب کو بہتا ہے سب سے بڑی جو پرابلم پاکستان فیس کر رہے ہیں وہ ہماری انویسمنٹ پچھلے تیس سالوں سے کام آ رہی تھی جو ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ان کا سب سے زیادہ فوکس تھا کہ کس طرح یہاں پہ ایز آف بزنس کیریٹ کی جائے اور یہاں پہ زیادہ سرمایہ کاری کی جائے نہیں نہیں یہ فیڈمیک ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں اس میں ایک آپ کا سرکاری ملازم ہوتا ہے جو نوملی ڈی جی ہوتا ہے فیڈمیک نہیں میں نومل جنرل بات کروں اس کے ساتھ ایک پلٹیکل اپوائنمنٹ ہوتی ہے جو پرو بونو بیسیس پہ ہوتی ہے عونری بیسیس پہ جس میں گورنمنٹ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا اس میں جیتے کاشیف چیر میں نے جو گورنمنٹ نے اپوائنٹ کیا اس ادارے کے اوپر تو یہ اس میں جتنے بھی یہ چیزیں ہوں گی وہ گورنمنٹ کرے گا اس کی بیک اپ گورنمنٹ کرے گی یہ پرائیوٹ نہیں ہے اس میں آپ کی پوری سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کی ہے بہت شکریہ آپ گا تینکیو پاکستان تحریک انصاف ویسٹ آف سکاٹلینڈ کے زیر اتمام پاکستان کے موجودہ معاشی حالات کے حوالے سے اہم اجلاس مناقض ہوا جس میں چیرمن انٹی نارکوٹکس پنجاب چوہدری محمد رمضان نے خصوص شرکت کی تفصیلات شاہد میر کی اس ریپورٹ میں گلاسکو میں چیرمن انٹی نارکوٹکس پنجاب چوہدری محمد رمضان کے آزاز میں پی ٹی آئی سکاٹلینڈ کے زیر احتمام تقریب مناقض ہوئی پی ٹی آئی سکاٹلینڈ کے جنور سیکٹری علی حیدر اور صدر علی حمد صوفی نے گورنر پنجاب اور چوہدری محمد رمضان کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اوورسیس پاکستانیوں نے چوہدری محمد رمضان سے پاکستان کے موجودہ حالات پر کھٹے میٹھے سوالات کیے جبکہ چیرمن انٹی نارکوٹکس نے اپنے خطاب میں کہا آئندہ چند ہفتوں میں مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر دیا جائے گا انہوں نے کہا پہلے سال عمران خان ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کی تگو دو میں مصروف رہے اور انہوں نے کامیاب خارجہ پالیسی سے پاکستان اور اسلام کا کیس خوبصورت انداز سے دنیا کے سامنے پیش کیا نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا مودی کشمیر اور بھارت میں کھلم کھلا دہشتگردی کر رہا ہے مودی کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے اور اسے سخت سے سخت صدا دلوائی جائے جو جو سوال کے انہوں نے ان کے ساتھ جواب دیئے اور بہت اچھے طریقے سے مطمئن کیا ہے خان صاحب ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ ہماری فارم پورٹی جو ہے اس وقت دنیا کے نمبر ون پہ ہے کبھی بھی پاکستان میں اتنی افیکٹیو نہیں رہی انشاءاللہ جو مہنگائی کا بتا رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب پہ ہمیں یقین ہے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آج سا ہستا اس پہ کام کر رہے ہیں بڑی ڈیٹیلر سے بتایا کہ کس طرح ایک پروسس جو ہے وہ ان پلیس لے کے آ رہے ہیں یہ لوگ اور ظاہر ہے اس میں ٹائم لگے گا ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا پی آئیے کی سروس کو سکارڈ لینڈ سے بحال کرنا نادرہ کے شناختی کارز کا گلاسکو سے اجرا اور دیگر اوورسیز پاکستانیوں کو مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے آج سکارڈ کے شہر گلاسکو میں پی ٹائی ویسٹ آف سکارڈ کے زیرے تمام ایک تقریب کا نکار دیا گیا جس کے مہمانے سوٹی چیرمن انٹیناٹ پورٹس پنجاب چودی مہمبر رمضان تھے جنہوں نے اپنے خطاہوں میں کہا کہ انشاءاللہ جو امران خان صاحب کی قیادر میں جند پاکستان میں منگائی جن پر بھی مکمل قبو پا لیا جائے گیا شاہ امیر اپنے ساتھی رپورٹر خالد ربیز کے ساتھ آج جو ہم نے رجب کے بابرکت مہینے میں جشن مولود کعوہ علیہ السلام کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھم سٹو میں ایک محفل کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت پیر عبدالقادر جیلانی نے کی جب کے بابرکت مہینے میں جشن مولود کعوہ کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھم سٹو میں ایک روحانی محفل کا احتمام کیا گیا جس میں برطانیہ بھر سے علماء کرام نے شرکت کی مورانا اشتیاق قادری نے اپنے خوبصورت الفاظ میں منقبت پیش کی شہر علم نبی دا بوہا تے صرفو ناو دا بانی فصاحت نال بلاجت بن گئی ہے دربان علی دی جانے علی نو اے سارا زمانہ تیرا رجب دا عجب ہے دن یارو روشن مکہ دی اک اک گلی ہو گئی پیر عبدالقادر جیلانی نے کہا حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی اور کائنات کے تمام اولیاء کے تمام سلسلے آپ علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں یعنی کعبی میں آنے والا ایسے ایک بچائی کعبی میں نہیں آیا وہ آیا ہے جس نے کائنات میں بلی بنائے بریم ولیہ ہے بگر فیضان علی کا ہے عاصب بن برخیہ ولی ہے بگر فیضان علی کا ہے سہن رہے یہ بات جب جنہوں نے طاقت اٹھائے ہیں عاصب بن برخیہ نے طاقت کے بارے پر لکھا ہے سید محمود علوسی بغدادی نقشبندی مجددی نے وہ کہتے ہیں کہ ما غابہ ہم مجلسے ہی اپنی مجلسے غائب نہیں ہوئے آتا بیار شاہ اے دامن وحی جادن وہاں بیٹھے بیٹھے شہر سباہ میں تو جاکے ملکیس کے طرز کو مٹا بھی دیا اور یہاں دوبارہ بنا بھی لیا انہوں نے مزید کہا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ علم و شجاعت کے پیکر تھے آپ کی علم و فراست کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے مولا کائنات کی ہستی ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کی ولادت بے مثال ہے جن کی سیرت بے مثال ہے جن کی شجاعت بے مثال ہے اور جن کا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وفاؤں کے نظرانے ہیں وہ بے مثال ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے یقینا مولا مرتضی کی تعلیمات سے نوجوانوں کو اپنی جوانی میں نور لانا چاہیے اہل ایمان کو آپ کی تعلیمات کو پڑھ کر سن کر سمجھ کر آخرت کو روشن کرنے کا خوبصورت سبق حاصل کرنا چاہیے مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں شخصیت ہیں کہ آپ کی صیرت اتنی پیاری کے اس بھی عمل کر کے ہم اپنے دین کو بھی دنیا کو بھی قبر کو بھی آخرت کو بھی سوار سکتی ہیں بنا سکتی ہیں اللہ کریم ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے محفل سے مولانا نیاز احمد صدیقی، مولانا محمد فاروق چشتی، مزہر حسین شاگیلانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا سلیم سابری نائنٹی ٹو نیوز لندن سپین کے شہر بارسلونہ میں بھی مولا ایک کائنات حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نہو کی ولادت کے سلسلے میں جشن کا احتمام کیا گیا جس میں بارسلونہ سمیت اردگرد کے علاقوں سے مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی مزید تفصیلات شاہد احمد شاہد کے سٹیپورٹ میں ان کے شہر بارسلونہ کی امام بارگاہ الکائم سینٹر اور امام بارگاہ امامیاں فاطمیہ فانویشن میں مولا ایک کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت باسعادت کے سلسلے میں جشن کا احتمام کیا گیا جس میں بارسلونہ کے علاوہ اردگرد کے علاقوں سے بھی مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر زاکرین اہل بیعت نے مولا مشکل کشاہ حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کی شان میں کثیرے پڑھے اور محفل میں مجود حاضرین سے خوب داد وصول کی سعودی عرب میں تیل نکالنے والی کمپنی آرام کو نے یکم اپریل سے خام تیل کی پیداوار بڑھانے کا اعلان کیا ہے کمپنی تیل کی قیمتوں میں چار سے آٹھ ڈالر فی بیرل کمی بھی کرے گی جس کا فائدہ یورپ اور امریکہ کو ہوگا امیر علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں کمپنی تیل کی یومیا پیداوار بڑھانے کا اعلان کیا ہے سعودی عرب کو کے مطابق کمپنی آئندہ ماہ یکم اپریل سے اپنے تیل کی پیداوار بڑھا کر روزانہ ایک کروڑ تئیس لاکھ بیرل کر دے گی پیداوار میں روزانہ اضافے کی مقدار تین لاکھ بیرل ہوگی کیونکہ جانب سے سعودی سٹاک ایکچینج کو بھیجے گئے نوٹس کے مطابق کمپنی نے اپنے سارفین کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ یہ کم اپریل سے تیل کی پیداوار بارہ اشاریہ تین ملین بیرل روزانہ کے حساب سے ہوگی بیان کے مطابق پیداوار میں اضافے کے مصبت اور طویل مدتی مالی اسرات ہوں گے خلیجی مارکٹس میں منگل کو تیزی کا رجان رہا اس سے قبل کمپنی کی درخواست پر رامکو شیئرز میں ٹریڈنگ مقامی وقت کے مطابق صبح یارہ بجے سے موطل کی گئی تھی تیل کی قیمتوں میں تیس سال میں ایک دن کی سب سے بڑی کمی کے بعد منگل کے روز اضافہ ہوا اور اسی کے ساتھ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے